اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ ویلکم ٹو پاکستان جوب سیمین ایٹ نائن آج کی ویڈیو کو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اے ایس ایف ائرپورٹ سکورٹی فورٹ بیسک ففٹی جابز کے بارے میں ریٹن ٹیسٹ کتنے مارکس کا ہوگا ریٹن ٹیسٹ اس دفعہ کون سی ایجنسی ٹیسٹنگ سرورس لے گی کیا انٹی ایس سیٹی ایس کو ٹیسٹ دیا جائے گا یا ڈیپارٹمنٹ خود کنڈکٹ کیے کرے گا اور ریٹن ٹیسٹ انگلیش میں ہوتا ہے یا اردو میں ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں یہ آپ لوگوں کے کوسٹن کلیر کرنے جاروں ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ جائیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ چینل ایس ایف کے لیٹ آپ کو بوقت اور اتھنٹک نیوز سے اگاہ کرتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی اچھی انفرمیشن لگتی ہے تو میں آپ کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند ثابت ہوگا ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا ڈیئر ایفرنٹ ریٹن ٹیسٹ کتنے مارکس کا ہوگا سب سے پہلے جی ہم یہ آپ کا ڈاؤڈ کلیر کر دیں کہ ریٹن ٹیسٹ جو ہے پہلے لاسٹ ٹائم جو یہ بیسک فورٹی نائن سے پہلے جو ٹیسٹ لیے گے وہ ہڈرڈ مارکس کا لیے گیا تھا اوٹی ایس میں لیے تھا انٹرائی ٹیسٹنگ سرویس نے جی اس دفعہ جو ریٹن ٹیسٹ کے مارکس ہیں وہ ریٹن ٹیسٹ کے مارکس ہوں گی پچاس مارکس پچاس نمبر کا آپ لوگوں کا پیپر ہوگا ریٹن ٹیسٹ آپ لوگوں کے فکٹی مارکس ہوں گے آگے نمبر ٹو کوسٹن تھا کہ ریٹن ٹیسٹ کون سی ٹیسٹنگ ایجنسی لے رہی ہے کون سی ٹیسٹنگ سرویس لے گی کیا انٹی ایس سی ٹی ایس مطلب یہ آپ لوگوں کے کوسٹن کیے جا رہے تھے یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ جس طرح لانس ٹائم ای ایس ایف نے خود ٹیسٹ لیا تھا تو اسی دس دفعہ بھی ای ایس ایف ائرپورٹس کو ڈی فورس والے اپنا جو ریٹن ٹیسٹ ہیں وہ خود ہی کنڈاکٹ کریں گے کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کو کسی بھی ٹیسٹنگ سرویس کو یہ جو ریٹن ٹیسٹ ہے ان کا نہیں دیا جا رہا ہے اس لیے آپ لوگ اپنی تیاری اس مائنڈ سے کریں آپ لوگوں کے پچاس نمبر کا پیپر ہوگا اور ریٹن ٹیسٹ ای ایس ایف ڈپارٹمنٹ خود لے گا آگے آپ کی جانب سے کوشن پوچھا جا رہا تھا کہ ریٹن ٹیسٹ انگلیش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا اب جی یہاں پہ میری تھوڑی سی بات آپ لوگوں نے سمجھنی ہے ریٹن ٹیسٹ مختلف پوسٹوں کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتا ہے اب اسسسٹنگ کا جو ٹیسٹ ہے اس کا اسسسٹنگ کا جی گریڈ فورٹین ہے تو اس کا جی جو پیپر ہے وہ سارا انگلیش میں ہی لیا جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں الڈی وہ جو اس کے کیا ہوتے ہیں جی نیپ کا ساتھ ان کا بھی پیپر جو ہوتا ہے وہ سمپل سا پیپر ہوتا ہے ان کا پیپر بھی ہوتا ہے میرے خیال میں لاسٹ ای بھی تو نہیں ہوتا صرف ان کا جو ہے فیزیم کے بعد ان کی انٹرویو لیے گئے تھے آگے ہم بات کر لیتے ہیں ای ایس آئی کی ای ایس آئی کا بھی جو پیپر ہے وہ انگلیش میں ہی ہوتا ہے اور جو اردو کا پیپر ہے پھروٹ صرف اردو میں دیا جاتا ہے اردو کا پیپر صرف اردو میں اور انگلیش جو ہے وہ سارے پیپر انگلیش میں ہی دیا جاتا ہے آگے لاسٹ پہ آ جاتا ہے کار پولر کانسٹیبل سپائی جو ہوتا ہے سپائی پیک کے سپائی کا پیپر جی دونوں میں دیا جاتا ہے انگلیش میں بھی ہوتا ہے اور اردو میں بھی ہوتا ہے وہ آپ لوگ چوائز کر سکتے ہیں انگلیش کے کوسٹن وہ انگلیش میں ہی ہوں گے اردو کے کوسٹن اردو میں ہوں گے اور ادھر جو آ جاتے ہیں ان کو ساتھ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی بتایا گیا ہوگا کہ یہ گوستن اس کا آنسر اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں ڈیئر فرینڈ یہ ویڈیو میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنسی اور نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے سلیبس شیئر کیا جائے گا کہ آپ لوگوں کا انگلیش میں کتنے پرسنٹ آئے گا اور کون کون سے سبجیکٹ میں کتنے مارکس آپ کے لیے مست ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو میں یقین مانوں کہ امپورٹنٹ ہوگی جو نیکس ویڈیو اس لیے آپ چینل کو سسکرائب کا لیجئے تاکہ جو ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے ساتھ بہت پہلی ویڈیو ہوگی کہ آپ لوگوں کے ریٹن ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوگا اور پھر آپ کے ساتھ جو لاسٹ ٹیم ریٹن ٹیسٹ کے پیپر ہوئے ہیں پاسٹ پیپر وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے نیکس ویڈیو میں شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ